بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹو لو آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں آپ اپنا اسلحہ لسنس کس طرح بنوا سکتے ہیں اور اسلحہ لسنس کون ایشو کر سکتا ہے کس قانون کے تحت اسلحہ لسنس جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اسلحہ لسنس بنوانا ہے تو اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے تو آپ اسلحہ لسنس بنوا سکتے ہیں ان تمام ٹاپکس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سلسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں ٹاپک کی ڈیکٹ میں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں دو ہزار بائیس اسلحہ لسنس بنوانی کا جو دکھاکار ہے یہ پنجاب آمز رولز دو ہزار سترہ کے تحت جس کا سیکشن نمبر فور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اسلحہ لسنس کس طرح بنوا سکتے ہیں اسلحہ لسنس کے حوالے سے جو پنجاب میں رولز ہیں وہ پنجاب آمز رولز دو ہزار سترہ کو بنائے گئے تھے اس کے تحت تمام پروہیپٹیڈ اور نون پروہیپٹیڈ جو ویپنز ہیں ان کو ایشو کیا جاتا ہے اب ٹاپک جو ہے اس میں سب سے پہلے جو مین چیز ہم نے جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کہ اسلحہ لسنس کون ایشو کر سکتا ہے اسلحہ لسنس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ اسلحہ لسنس کو ایشو کرتی ہے اور اس کے علاوہ منسٹری انٹیئیر جو ہے وہ بھی اس کو ایشو کر سکتی ہے تو پنجاب گورنمنٹ اور اس کے ساتھ مرسٹری انٹیئیر جو ہے ان لسنس کو پروہیپٹیڈ ہو یا نون پروہیپٹیڈ ہو ان کو ایشو کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو کس قانون کے تحت یہ لسنس دیا جاتا ہے پنجاب عام ضرورز دو ہزار ستنہ کے تحت لسنس جو ہے وہ جاری کی جاتے ہیں اور لسنس جب جاری کی جاتے ہیں تو ان کی ایک میاد ہوتی ہے جس کے بعد اس کو ریونیو کرائی جاتا ہے یا اس کو دوبارہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس بندے کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے لمبر فور پہ آتا ہے کہ کون اصلہ لسنس لے سکتا ہے جو سب سے مین چیز مین ٹاپک ہے ہمارا کہ کون جو بندہ ہے جو اصلہ لسنس لے سکتا ہے دو ہزار بائیس میں عام عوام کے لیے تو کمپلیٹ طور پر بین ہے کوئی بھی عام اندرہ کوئی لے مین جو ہے وہ اصلہ لسنس نہیں لے سکتا اس کے علاوہ ایم پی اور ایم این حضرات اگر کوئی تھریٹ ہے اس وجہ سے وہ اپنا اصلہ لسنس بنوا سکتے ہیں کیونکہ ایم پی اور ایم این اے کو ایک پریفر کے جاتا ہے عام عوام سے تو اس حوالے سے ایم پی اور ایم این اے کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا اصلہ لسنس کوئی ویپن جو ہے اپنی حفاظت کے لیے لے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے گریڈ سیونٹین سے لے کر گریڈ ٹوانٹی ٹو تک ایسے آفیسر جو سیونٹین گریڈ میں ہیں یا اس سے لے کر ٹوانٹی ٹو تک جتنے بھی گریڈ آتے ہیں یہ تمام آفیسر جو ہیں وہ اپنا اصلہ لسنس لے سکتے ہیں وہ اپنے پاس کوئی ویپن رکھ سکتے ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان پنجاب آنگ ضرور دوہ دار سطنہ کے تحت ان کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ اپنا لسنس بنوا کر کوئی ویپن رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈووکیٹس کو ہوتے ہیں ان کو بھی اجازت ہوتی ہے لائرز کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنا لسنس بنوا کر اپنا کوئی ویپن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ وہ بندے ہیں یہ وہ کریڈ ایریا میں نے آپ کو جو پنجاب آمز رولز کے تحت دوہ ستنہ کے تحت بتا دیا کہ کون کون سے بندے جو ہیں وہ اپنا اصلہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس رولز کے تحت اگر آپ نے اصلہ کا لسنس بنوانا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو کس رول کے تحت جو ہے وہ اس کے جو مکمل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے پنجاب آمز رول دوہ ستنہ کے سیکشن نمبر فور ہمیں بتاتا ہے کہ نمبر ون پہ آپ پاکستان کے شہری ہو یہ نہیں کہ کوئی باہر کے ملک سے بندہ آیا ہوئے وہ وہاں کی شہریت لے لی ہے اور یہاں آ کر وہ پاکستان میں دوبارہ آتا ہے اور اپنا اصلہ لسنس بنوانتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے اس کے بعد آپ کی ایج جو ہے وہ کم از کم پچیس سال ہونی چاہیے اس سے کم ایج کے افراد کو اصلہ لسنس جاری نہیں کیا جاتا پاکستان میں لمبہ تری پہ آپ اشتہاری نہ ہو آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درز نہ ہوئی ہو آپ کوئی کسی بھی ایسی ایکٹیوٹی میں شامل نہ ہو جس سے آپ کے ایف آئی آر درز کی ہو کوئی سیریس کرائم آپ نے نہ کیا ہو اس کے بعد آتا ہے کہ آپ منٹلی طور پر فٹ ہوں کوئی سائکی نہ ہو یا یہ نہ ہو کہ آپ گسے میں آ کر کسی بندے کو فائل کر رہے مار سکتے ہیں یا ایسا کوئی سین نہیں ہونا چاہیے آپ کوئی اپنی جذبات پر کابو ہونا چاہیے اور آپ کا کسی بھی کلدم تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ پولیس کے پاس آپ کا کوئی ریکارڈ نہ ہو صاحب کا ریکارڈ نہ ہو یہ نہیں کہ آپ نے کوئی جلسہ دلوس کروایا اس میں آپ کے فائی آر ہو گئی یا آپ نے مارکو ٹائی میں کوئی چھوٹی موٹی تیوہ فائی آر ہو گئی یا کوئی غلط آپ کے پاس آپ کو اوپر کوئی فائی آر ہوئی لیا ہے اس چھوٹی موٹی فائی آر جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتی مگر اگر آپ نے کسی بھی سیریس کرائی میں ملوث ہیں تو پھر آپ کو اسلحہ دلسان جاری نہیں کیا جائے گا اگر یہ تمام ریکوائیمنٹس پوری ہیں تو اس کے بعد ڈاکومنٹس کی طرف آتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگنے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ فارم وان جو ہوتا ہے ہم تو اپر اسے کہتے ہیں اپلیکیشن فارم ملتا ہے جو آپ کس کے چیری میں جائیں تو آپ کو ایزلی وہاں سے اویل ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلے اپلیکیشن فارم لینا ہے اسے اچھی طرح فیل کرنا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ سی این ایسی کوپی لگتی ہے آپ کے شناختی کار کی آپ کے شہری ہونے کی تزدیق آپ کے شناختی کار سے ہو جاتی ہے اس کے بعد ایم ٹی اینڈ نمبر جو ہے وہ اس کی جو آپ نے کوپی لکھلوا لینی ہے کیونکہ آپ ٹیکس صدا کر رہے ہیں تو اس والے سے آپ نے ایم ٹی اینڈ کی کوپی کی ساتھ لگا دینی ہے پولیس سے آپ نے کریکٹر سیٹیفکیٹ لینا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے کرائی میں ملومس نہیں ہیں جو کہ آپ کو اس اثرہ لسنس دینے میں رکاوٹ بیدا کر سکے تو آپ نے وہاں سے کلیرنس سیٹیفکیٹ لینا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی میں شامل نہیں ہے کسی کلدن تنظیم میں شامل نہیں ہے کسی بھی ایسی جو ایکٹیوٹی جو انتشار بیدا کرتی ہے اس میں آپ شامل نہیں ہیں اس کے بعد آپ نے میڈیکل ڈپورٹ اپنی ملوانی ہے کہ آپ کا فٹنس سیٹیفکیٹ آپ دماغی طور پر ٹھیک ہیں آپ سائکو ہوتا نہیں ہیں آپ کا کریسی بھی لڑائی چکڑے میں کوئی ایشو نہیں ہے تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو فٹنس سیٹیفکیٹ میڈیکل سیٹیفکیٹ آپ نے آسپیٹل سے سیونٹین گریٹ کے آفیسل سے ڈاکٹر سے آپ نے بنوانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ڈومی سیل لگانا ہے جہاں کہ آپ شہری ہیں جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں جس زلے کے جس سیٹی کے رہنے والے ہیں وہاں کا ڈومی سیل آپ کے پاس ہوگا یہ نہیں کہ آپ اگر لہور میں رہتے ہیں اور آپ اسلام آجا کر وہاں سے اسلہ لسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ اس بندے کا اسلہ لسنس منصوب کر دے جائے گا یا اس کا بنوانے کی جازت نہیں ہوگی تو اس حوالے سے جہاں کہ آپ ڈومی سیل رکھتے ہیں وہاں پر ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسلہ لسنس کے حوالے سے اس کے بعد آپ نے یہ آپ نے فائل تیار کرنے کے بعد نادرہ کے نرسی مطلب نادرہ ریجسٹریشن سینٹر میں آپ نے اس کو جمع کروا دینا ہے جب نادرہ ریجسٹریشن سینٹر میں آپ کی فائل جمع ہو جاتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس نوے دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ اپنا کسی بھی ایسی شاپ سے کسی ایسے آدارے سے جو کہ ویپن کو سیل کرتے ہیں مستند شاپ سے آپ نے اس ویپن کو خریدنا ہے جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے اس بورڈ کے حساب سے آپ نے اس بورڈ کا کوئی بھی اسلہ لسنس لے لینا ہے جب آپ وہاں سے اسلہ لے لیتے ہیں تو اس سے آپ نے دو فائل کرنے ہوتے ہیں یہ نہیں کرنا کہ کسی کو مار کے فائل چیک کرنا ہے آپ نے دو ہوائی فائل کرنے ہے اور فائل کرنے کے بعد جو خال کرتے ہیں وہ اپنے اٹھانے اور فرینزک کے لیے بھیج دینے ہیں وہاں سے ایک رپورڈ تیار ہوگی اور آپ کے اس ویپن کی ایک رپورٹ بغیادہ طور پر فرینزک جو ہے وہ سینٹری جو آپ کو فرینزک رپورٹ دے دیں گے وہ ویپن لے کر آپ بزارتے خود اگر آپ 17 یا 18 یا 22 یا 20 تک آپ کریٹ کے اہل ہیں یا ایم پی ایم میں نے ہے تو بزارتے خود حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بزارتے خود حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پی رپورٹ جمع کر جائے گی اس کے بعد اسلاح لسنس جو ہے جائے جائے گا اسلاح لسنس کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ اسلاح لسنس بروا لیا اور آپ کا کسی صورت اسلاح پھر اپلیکیشن پہلے آپ نے اس کی رپورٹ کروانی ہے مطلقہ جس جگہ پر گم ہوا ہے اس کے بعد اسی رپورٹ کو لے کر آپ اپلیکیشن لکھنی ہے اور نادرہ کے آفیس میں جمع کروا دیں وہاں سے آپ کو دوبارہ پھر جو ہے وہ ایک عدد اسلاح لسنس جو ہے اگر آپ کسی وجہ سے آپ کا لسنس کپڑوں میں واش ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے پھٹ جاتا ہے یا کوئی اس میں مسئلہ آ جاتا ہے تو اس لسنس کو ساتھ لگا کر اس کے ایک اور بھی لسنس لے سکتے ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ پروسیس تھا اسلاح لسنس بندے ہیں جو اسلاح لسنس لے سکتے ہیں اس حوالے سے تمام انفرمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ نے اس لیکچر سے ضرور کچھ چکھ ہوگا اس حوالے سے اگر کوئی question ہے تو میرے کونٹیکٹ کرنا ہے تو وویس میسج ووٹس اپ کرنا ہے تو میں جب بھی ٹائم ملے گا تو آپ کو اس کا انصر دے دوں گا آج کے لئے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ